نمازکار نیوز پینڈ میں آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر میں اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہو گیا ہوں آپ کو بتا دوں کہ کشتوارڈ میں آتنکی حملہ ہوا ہے ہاؤسپٹل میں آتنکی آتا ہے گولیے برسا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور جو آر ایس ایس نیتا چندرکانت شرمہ اس پر اٹیک کیا گیا ہے حالانکہ ان کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ان کے باڈی گارڈ کی موت ہو گئی ہے یہ حملہ اس وقت ہوا صبح جب چندرکانت شرمہ ہاؤسپٹل گئے اور پہلے سے ہی ایک آتنکی ہاؤسپٹل میں موجود تھا جس نے بھرکہ پہنا ہوا تھا ایسا بتایا جا رہا ہے اس نے بھرکہ پہنا ہوا تھا اور پہلے ہی وہ وہاں پر موجود تھا ہاؤسپٹل میں اور جیسے چندرکانت شرمہ جو آر ایس ایس کے نیتا ہیں وہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ ہاؤسپٹل میں پہنچتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیا جاتا ہے تابر توڑ فائرنگ ہوتی ہے اور اس فائرنگ میں چندرکانت شرمہ کو گمبیر یہاں پر گمبیر چوٹے آتی ہیں اور ان کے باڈی گارڈ کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو حالات ہے کشتوار کے وہ تناپون بن جاتے ہیں ابھی جو ہمیں خبر مل رہے ہو یہ ہے کہ وہاں پر کرفیو لگا دیا گیا ہے وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ستھی جو ہے وہ کافی تناپون ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں قریب پانچ مہینے پہلے بھی نومبر کے مہینے جو بھاردین دپارٹی کے جو نیتا تھے انیل پریہار اور ان کے بھائی پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور جس میں ان دونوں کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد زبردست پردرشن وہاں پر دیکھنے کو ملا تھا اور اس میں بھی آتنگ کیوں کا ہی ہاتھ تھا لیکن حالان کی نائی ٹیم وہاں پر پہنچی تھی اس دوران تفتیش کی گئی لیکن کوئی بھی آتنگ کی پکڑا نہیں گیا اور نہ ہی یہ پتا چلا کی وہ کس تنظیم سے تعلق رکھتے تھے وہ آتنگ کی لیکن اس کے قریب چھے مہینے کے بعد اس طرح کا حملہ ہونا یہ درشاتہ ہے کہ وہاں پر ایک بار پھر سے آتنگ کی جو ہے وہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں پورے پانچ مہینے کے بعد اس طرح کا حملہ ہونا اور وہ بھی اس جگہ پر ہونا جہاں پر لوگوں کی سب سے زیادہ آواجہ ہی رہتی ہے ہسپیٹل گورنمنٹ ہسپیٹل میں یہاں پر چناب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں سوال اس لیے اٹھے اس حملے پر کیونکہ وہاں پر سرکشہ کا بندوبست جو ہے وہ بہت ہی چاکچوبن کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی ایک آتنگ کی جو ہے وہ برکہ پہن کر جو خبر مل رہی ہے وہ برکہ پہن کر ہسپیٹل میں موجود رہتا ہے اور کسی کو پتا نہیں چلتا کہ وہ ہتھیار کے ساتھ وہاں پر پہنچا ہے اور جیسے ہی آرسس کا نیتہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں چندرکانت شرمہ اور ان پر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے جس میں ان کی وہ زخمی ہو جاتے ہیں اور انہیں وہاں پر ہسپیٹل میں بھرتی کروایا گیا ہے لیکن ان کے باڈی گارڈ کی موت ہو چکی ہے اب جو حالات ہیں وہ تناپون بنے ہوئے ہیں وہاں پر کرفیو لگا دیا گیا ہے لوگ گھروں سے باہر نکل گا سڑک پر جو ہیں وہ پردرشن کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاب نارے بازی کی جا رہی ہے لیکن کل ملا کر یہ کہا جائے کہ کیا آتنکی ایک بار پھر سے وہاں پر سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ مہینے پہلے بھی یہاں پر کچھ سندگدوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس وقت بھی یہ سوال اٹھے تھے کہ کیا یہ جو چناب جو ویلی ہے کیا یہاں پر آتنکی جو ہیں وہ پھر سے آتنک کی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہاں پر پھر سے آتنکی گتیویدیاں جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں کیونکہ آج سے قریب آپ کو بتا دیں کچھ سترہ اٹھرہ سال پہلے بھی وہاں پر دوہزار ایک میں آتنکی حملہ ہوا تھا یہاں پر قریب سترہ ہندووں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور اس کے بعد لگاتار وہاں پر حملے ہوتے گئے لیکن ہمارے سرکشا بلوں نے اس بیلڈ کو آتنک مخت کر دیا تھا لیکن پچھلے دو تین مہینے یہاں پھر یہ بھی کہے کہ پچھلے ایک دو سال میں بھی کچھ آتنک کی جو سندگد ہیں وہ پکڑے گئے تھے اور اس کے بعد پریہار بندوں پر حملہ ہونا اور ان کی ہتیا کر دینا یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہاں پر جو آتنک مخت علاقہ ہو گیا تھا کیا وہاں پر پھر سے آتنک کی جو ہیں وہ سار اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن فلال میں آپ کو بتا دو اٹھارہ تاریخ کو لوگ سبہ چناب کے دوسرے چرن پر وہاں پر متدان ہونے ہیں اور سرکشا بیوستہ کڑی کر دی گئی ہے جہاں پر کٹ ہوا ادھمپور ڈھوڈا کی یہ جو کانسیچنسی ہے یہاں پر دوسرے چرن یعنی لوگ سبہ کے دوسرے چرن اٹھارہ اپریل کو یہاں پر متدان ہونا ہے اور اس سے ٹھیک قریب ہفتہ دس دن پہلے اس طرح کا حملہ ہونا یہ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ آخر ہمارا خوفیہ جو تنتر ہے وہ کہاں فیل ہو گیا بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ آتنگ کی حملے ہو سکتے ہیں جمہور کشمی ریاست میں اور خاص کر ان جگہوں پر یہاں پر پہلے سے ہی ایسا شک تھا کہ وہاں پر آتنگ کی گتیویدیاں جو تھی وہ دیکھنے کو ملی تھی ان علاقوں میں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور جس طرح سے پریہار بندوں پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا قریب پانچ مہینے پہلے اور اس دوران بھاردین تپاٹی کی جو پریہار بندوں تھے ان کے ان کا جو قتل کر دیا کہ تو ان کی ہتیا کر دی گئی تھی اس کے بعد بھی سرکشہ جو تھی وہ قڑی کر دی گئی تھی حالانکہ چناو کو لے کر پوری ریاست جمہور کشمیر میں سرکشہ جو ہے وہ چاک چوبند ہے لیکن پھر بھی اس طرح کا حملہ ہونا یہ سوال اٹھاتا ہے اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر کرفیو لگا دیا گیا ہے اور یہ بھی یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ پولیس اس آتنکی کو کھوج رہی ہے حالانکہ پورا علاقہ کارڈن کر دیا گیا ہے سرکشہ بلوں نے اس علاقے کو گھیر لیا ہے اور اس آتنکی کی تلاش کی جا رہی ہے فیلحال نیوز پوائنٹ میں اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے کیامرامین دیپک کے ساتھ نیوز پوائنٹ سے فیلحال ابھی تک جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے